بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فوزیا ککس آج ایک بڑی سپیشل ریسیپی کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں انگریڈینٹس اس کے اس کے لیے ہمیں چاہیے مٹن یا بیف جو آپ کو پسند ہو جس کا بنانا چاہیں میرے پاس یہ بیف ہے ون کے جی بیف لے لیا ہے اور یہ میں نے کھڑے مسالے لے لیے ہیں ان کو پیس لوں گی گھر پہ نہاری مسالہ تیار کروں گی میں تو یہ گھی ہے گھی لے لیں یا اوائل جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے یا جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں آٹا ہے چار چمچ اور گانش کے لیے لیمن سبز میرچ اور ادرک تو یہ سب چیزیں میں نے لے لی ہیں گھر کے مسالوں سے ہم نہاری بنائیں گے بہت مزے کی بنی تھی ریسیپی پوری ریسیپی دیکھا کریں پوری ویڈیو کو دیکھیں تو ریسیپی صحیح بنتی ہے یہاں پہ ہم نے پین لے لیا ہے اور آپ کے پاس جو بھی ہے اوائل یا گھی وہ اس میں ڈال لیں اور اس میں پھر ہم ڈال لیں گے گوشت جو کہ ہم نے پہلے سے دھوکے رکھا ہوا ہے گوشت کو اس میں ڈال لیں گے مٹن ہو یا بیف ہو یہ میرے پاس بیف ہے تو اس کو ہم بھونیں گے گوشت کو تقریبا دس منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے یہ بھون جائے گوشت کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اسی کے ساتھ ناظرین پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے آ جائے ابھی یہاں پہ یہ جو میں نے مسالے لیے تھے ان کو پیس لوں گی یہ ہاری مسالہ بنائیں گے ابھی ہم یہ میں نے مکسی لے لی ہے مسالہ پیسنے کے لیے اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی ابھی میں تو ان مسالوں کو ہم پیس لیں گے ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں سکپ کریں تو پھر ریسیپی کا پتہ نہیں چلتا پوری ویڈیو دیکھیں تو صحیح ریسیپی کا پتہ چلتا ہے مسالہ ابھی ہم نے پیس لیا ہے تھوڑا موٹا موٹا اس میں مسالہ رکھا جاتا ہے زیادہ بلکل باریک نہیں کیا میں نے تو اس میں مسالے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور نہاری میں اس خوشبو سے ہی نہاری بہت اچھی اس کا کھانے کو دل کرتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ابھی میں دوسرے پاورڈر مسالے بھی ڈال لوں گی ہلدی ڈال لی ہے لال میچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں گے اگر آپ زیادہ مرچے کھاتے ہیں یا کم وہ اپنے حساب سے ڈالیں مسالے نمک بھی میں اس میں آڈ کر لوں گی اور ہمارا بہت اچھا مزیدار سا مسالہ ریڈی ہو چکے ہیں نہاری مسالہ دھنیا پاورڈر بھی ڈال لوں گی میں اس میں اور نہاری مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھے سے سارے مسالوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے چمت سے اچھے طرح مکس کر لیں بڑا برطن ہو تو زیادہ اچھے صحیح سے مکس ہو جائے گا تو مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور گوشت بھی فرائی ہو چکا ہے تھوڑی دیر اور اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کر لوں گی کلر چینج ہو چکا ہے گوشت کا بہت اچھے سے بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے گوشت ہمارا ابھی میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی ڈس منٹ فرائی کیا تھا اس کو میں نے اور بھون جائے اور اس کے بعد اب میں اس میں وہ مسالہ ڈال دوں گی جو کہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے ریڈی کیا نہاری مسالہ وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب مسالے کو بھی کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے اگر نیچے سے جلنے لگے تھوڑا لگ جائے تھوڑا سا پانی ڈالنے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے آپ بھون سکتے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے ان مسالوں کو بھی بہت آسان سادہ سی ریسیپی نہاری بنانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے مسالہ ریڈی ہے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے پانی جتنا آپ شوربہ اس میں رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے پانی ڈال لیں آپ اس میں پانی ڈال کے تو اس کو پکائیں گے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اس کا ڈھکن بند کر کے میں رکھوں گی تقریبا میں نے رکھا تھا اس کو پینتیس منٹ کے لیے تو ابھی ہمارا یہ اس کو کور کر کے میں پکاؤں گی پینتیس منٹ کے لیے پکے گا یہ گوشت اس میں اچھے سے گل جانا چاہیے گوشت کو اچھے سے گلا لوں گی اس کو میں نے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے گوشت کو تو ابھی یہاں پہ یہ جو آٹا ہے چار چمچ میں نے لیا تھا اس میں ہم پانی ڈال کے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس آٹے کو ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے گھٹلیاں نہیں اس میں رہنی چاہیے باول چھوٹا تھا میرا تو میں نے اب بڑے میں رکھ لیا ہے تاکہ آسانی سے اس کو مکس کر سکوں تو اس کو بہت اچھے سے آپ مکس کریں ابھی بھی اس میں گھٹلیاں نظر آ رہی ہیں میں اس کو اور کر لوں گی مکس اور پھر اس کو میں ڈال دوں گی اس گوشت میں جو گلا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے میں نے اس کو کر لیا ہے مکس آٹے کو اور اب ہمارا گوشت بھی بالکل ریڈی ہے پک چکا ہے نہاری ہماری تقریباً آدھی پک چکی ہے اب ہم اس میں چیک کر لیتے ہیں گوشت اگر گل گیا ہے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے وہ آٹا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو 20-25 منٹ کے لیے پکائیں گے گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے دیکھیں گوشت بہت اچھے سے ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم اس میں آٹا میں نے اس میں ڈال دیا ہے آٹا ڈال دیا ہے اور اس کو 20-25 منٹ کے لیے میں نے پکایا ہے پھر نہاری بلکل ریڈی ہے سبز میرچیں ڈال لیے میں نے اس میں کٹ کے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے بہت اچھا کلر بہت مزے کی اور اس میں ہڈی والا گوشت ہو تو نہاری اور بہت مزے کی بنتی ہے تو ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ اس کے لیے میں نے یہ تھوڑا تھڑکا بھی تیار کیا بھول گئی تھی یہ آپ کے اپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں اگر آپ کو گھی یا آئل کم لگ رہا ہو تو اس طرح سے تھوڑا سا تڑکا تیار کر لیں اور وہ اس میں اڈ کر دیں تو کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس میں بس تھوڑی سی لال میرچ اور زیرہ ڈالا ہے میں نے کلر اچھا آنے کے لیے اس کو میں تھوڑی دیر فرائی کر کے تو اس میں ہم تڑکا ڈال دیں گے ڈش آؤٹ کر کے پھر میں اس میں یہ ڈال دوں گے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے باول اس میں ہم نکال لیں گے اپنی نہاری کو ماشاءاللہ سے بہت تیسٹی الحمدللہ بہت اچھی ہماری نہاری بنی تھی اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں گھر پہ مسالہ تیار کر کے اور یہ اس کا میں نے تڑکا بھی ڈال دیا ہے بہت اچھی بہت تیسٹی بنی ہے میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کریں اس کو میں اب گارنش کر رہی ہوں ادرک کے میں نے لمبے لمبے سلائسز کاٹ ادرک اور سبز میچے میں نے اسے لمبے لمبے سلائسز کاٹ لیے ہیں آپ اپنے حساب سے جیسے گارنش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو لیمن کے پیسز ہیں لیمن بھی اگر آپ کو پسند ہے کھٹا تو اس پر لیمن ڈال کے کھا لیں چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی بہت اچھی اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ